پیارے دوستو اسٹرالین بیسپال لیگ کے بارے میں ہم بات کریں گے یہ جو میچ ہونے والا ہے ایم ایل ورسز جی ای کے کے درمیان اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کی پلیئرز کی نیوز پلیئرز سٹیٹرس ٹاپ گرانڈ لیگ ٹیمز شیئر کریں گے ساتھی ساتھ اس میچ سے جڑی کوئی بھی جانکاری اور لائن اپس نکلنے کے بعد فائنل ٹیمز بلکل فری آپ کو اس پانے کے لیے آپ ہم سے ہماری ٹیلیگرام چینل پر بھی جوائن ہو سکتے ہو ٹیلیگرام کے لنک آپ کو نیچے ویڈیو کے ڈسکرپشن بوکس میں دوستو مل جائے گے تو چلیے شروع کرتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے دوستو ہم دونوں ٹیمز کے ریسنٹ پورفارمنس اور ہیٹ ٹو ایڈ ریکارڈز پر ایک نظر ڈالتے ہیں دوستو اگر ہم بات کریں گے ایمیل اور جی ای ای کے کے ریسنٹ میچ کی تو لاس پھائیو میچ میں جی ای کے نے صرف ایک میچ جیتا ہے وہی ایمیل نے لاس پھائیو میچ میں چار میچ ون کی ہے دوستو اگر ہم بات کریں گے لاس پھائیو ہیٹ ٹو ہیڈ میچ کی تو پھائیو ہیڈ ٹو ہیڈ میچ میں چار میچ ایمیل ایک میچ دوستو جی ای کے نے جیتا ہے حالانکہ دوستو آسٹرالین بیسپال لیگ کا ان دونوں ٹیمز کا پہلا پہلا میچ ہے یہ ابھی تک انہوں نے کوئی بھی میچ نہیں کھیلا ہے تو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ ساپ ساپ یہاں پر دیکھ رہا ہے کہ دونوں ٹیمز میں کون سی ٹیم سوپر سٹرانگ ٹیم ہے اگر آپ دوستو یہ جاننا چاہتے تھے کہ دونوں ٹیمز میں بیسٹ ٹیم کون سی ٹیم ہے تو میل بورنی کی جو ٹیم ہے یہ سٹرانگ ٹیم ہے اور دوسری بات یہ ابھی جو میچ ہے یہ صرف گرانڈلی کے لیے ٹھیک رہے گا کیونکہ پلیرز کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہے تو فیلحال صرف گرانڈلی کھلیں گے اور کچھ دنوں کے بعد پھر ہم ہیڈ ٹو ہیڈ کا ٹیم بھی آپ کو پروائیڈ کروائیں گے تو چلی آگے بڑھتے ہیں آپ سبھی دوستو سے ریکویسٹ ہے کہ ٹیمز کو کوپی بلکل بھی نہیں کرنا ہے آپ کو فائنل ٹیمز لائن اپس نکلنے کے بعد مل جائیں گے ٹیلی گرام پہ فیلحال آپ کے ساتھ ہم جو کپٹین وائس کپٹین شیئر کریں گے وہ ٹھیک ہے اور کچھ پلیرز بالکل اس میں سے نہیں کھیلیں گے کیونکہ پوری پراببل لائن اپ ہے یہ تو جو پلیرز نہیں کھیلیں گے پھر ہم ٹیمز کو آپ ڈیٹ کریں گے پھر ہم آپ کے ساتھ جو فائنل ٹیمز ہے وہ شیئر کریں گے تو فیلحال ہم آپ کے ساتھ یہ جو ٹیمز شیئر کر رہے ہیں ان کو کوپی مت کرنا آؤٹ فیلڈ سیکشن میں چار پلیر انفیلڈر میں تین آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اگر دوستو چینگی ڈیونگ کے یانگ من ایس جے ہو یہ جو پلیرز ہیں اگر ان میں سے بیس پلیرز کی بات کریں گے تو میرے انداز سے دوستو یہ جو دو پلیرز ہیں یہ آپ کے لئے ٹھیک رہیں گے ہائیلی رسکی گرانڈ کے لئے کپٹن اور وہی دوستو آپ ڈیونگ کو وائس کپٹن ٹرائ کر سکتے ہو یہ جو سارے پلیرز ہیں دوستو ان سے آپ فیلحال سنگل رن ڈبل رن کی امید لگا سکتے ہو سٹولن بیس کی امید لگا سکتے ہو وہی ایچ چینگ ایس جے ہو بائی دوے ہوم رن بھی سکور کر سکتے ہیں وہی دوستو ڈیونگ بھی آپ کے لئے ٹھیک اپشن رہیں گے اس کے بعد یہ جو تین اپشن سے آگر دیکھا جائے دوستو اس سے ہوم رن کی امید لگائی جا سکتی ہے ٹاپ کلاس پلیر ہے ڈی جورک کو بھی آپ کیپٹن ٹرائ کر سکتے ہو وہی ایلوک نارمل اپشن ہے اس کے بدلے آپ دوسری پلیر کو بھی ٹرائ کر سکتے ہو اگر پیچر کی بات کریں گے بھی فیلن کو لیا ہے جو کی دوستو ایک پرببل اس کو میں نے مطلب پرببل پرڈکٹ کیا کہ اس کے کھیلنے کے چانسز ہیں حالانکہ یہ کنفرم نہیں ہے دو ہی پیچر آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آ جائیں گے جو کہ دونوں میں نے پرببلی سیلیکٹ کیے ہے اور آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں یہ پیچر اگر کھیلے کا کافی ٹھیک تھاک اپشن ہے ٹاپ کلاس ٹیم کی طرف سے پیچر ہے اور دونوں پیچر اس میچ میں کافی امپورٹنٹ رہنے والے ہیں اس بات کو یاد رکھنا اور بھئی کیچر کی بات کریں گے دوستو یہ بھی آپ کو کافی اچھی کیچنگ کرتے ہوئے نظر آ سکتا ہے ہوم رن سنگل رن ڈبل رن بھی آپ کو سکور کر کے دے سکتا ہے اگر آپ چاہو تو گرانڈ لکٹی میں وائس کپٹین ٹرائے کر سکتے ہو فیلحال آپ کے لئے بیسٹ پلیلز کی بات کریں گے جو کیپٹینسی کے لئے ٹھیک رہیں گے آپ ان تین پلیلز کو فیلحال یاد رکھنا جو کہ از ایک کیپٹین آپ بھی کر سکتے ہو دوسرے ٹیم کی بات کرتے ہیں دوسرے ٹیم پر نظر ڈالیں گے نائے پلیلز پر نظر ڈالیں گے لیکن آپ سے ریکسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کرنا اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی دبا دے لیٹس ٹری ملیم کے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے دوسرے ٹیم میں دیکھا جائے تو بی گیلن کو پک اپ کیا ہے جو کی ایک اچھے خاصی اوپشن ہے وائس کپٹین سے کے لئے بھی ٹھیک رہ سکتے ہیں میرے انداز سے آپ کو بارہ سے زیادہ پوائنٹ اس ماچ میں سکور کر کے دے سکتے ہیں اور کپٹین بیس یونگ ہیون کو بنایا ہے جیسے میں اس ماچ میں تھوڑے اچھے پوائنٹس کی امید لگا سکتا ہوں جیسے کہ سنگل رن ڈبل رن یا پھر سٹولن بیس اگر دس پندرہ پوائنٹ سکور کرے گا تو بہتر رہے گا پھر اور نیچے بیس فیلن کو ہی لیا ہے اس سے نیچے میں نے کیچر کو چینج کیا ہے جیسے کسی بھرکی ہے اس کے کھیلنے کے چانسز بنتے ہیں جو کی ٹاپ کلاس ٹیم کی طرف سے ہے میل بھورنی کی طرف سے تو آپ اس کو بھی وائس کپٹین ٹرائی کر سکتے ہو فیلحال اور ایک کپٹین یہاں پر چوز کیا ہے پہلے بھی میں آپ کو یہ کپٹین بتا چکا ہوں جن کو میں نے سرکل کیا ہے چار تو اب اور ایک پکپ کیا ہے چار اپشن ٹوٹل لاسٹ کی بات کرتے ہیں لاسٹ ٹیم کی اور دوستو اس ٹیم میں دیکھا جائے تو فور فائو کا کمبینیشن آپ کو پھر سے دیکھنے کو ملے گا تین اور فور کا کمبینیشن ہے اس میں میں نے ایک نیا پلیر ڈی توم شاہا کو لیا ہے اور یہاں پر جو پچر ہے اس کو بھی چینج کیا ہے وائی جی ہیان کو لیا ہے جو کہ وائس کپٹینسی کے لئے ٹھیک رائے گا کیونکہ ان کا ٹیم اتنا زیادہ سٹرانگ نہیں ہے تو مجھے نہیں لگتا پیچر اتنا سٹرانگ بھی ہوگا بیسٹ ہوگا تو کے ویان من کو میں نے اس میں کیپٹین چوز کیا ہے جو کہ تھوڑا سا ہائی لیٹس کے گرانڈلک ٹیم رہے گا اور آپ درئیے گا مت آپ کے لئے میں ٹاپ کلاس 3 گرانڈلک ٹیم جو فائنل ٹیم لائن اپس نکلنے کے بعد آپ کو ٹیلی گرام پہ ملیں گے ڈسکرپشن میں لنک ہے آپ جوائن کیجئے فلحال آپ ہمیں دیجئے اجازت بائی بائی and best of luck